اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اللہ کا ڈر اختیار کرو وصمع وطاہ فرما برداری امیر کا حکم بادشاہ کی فرما برداری مسلمان حکمران کی فرما برداری وہ مسلمان حکمران کیسا ہو وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًا ایک حبشی غلام بھی اگر تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے حبشی غلام بھی تم پہ بادشاہ بن جائے صدر بن جائے تم پر لازم ہے کہ اس کی بات کو بھی سنو اور مانو جب تک وہ اسلام کے خلاف حکم نہ دے حاکم کے بارے میں اسلام نے بڑا زور دیا ہے بعد روایات میں آتا ہے اگر تمہاری پشت پہ مارے تم سے تمہارا مال چھین لے تب بھی فرما برداری کرتے رہنا جو تمہارے اوپر لازم فرض ہیں اپنے فرائض ادا کرتے رہنا اپنے حقوق کا سوال اللہ سے کرتے رہنا اس میں حکمت کیا ہے اسلام اتنا زور کیوں دیتا ہے مسلمان حکمران کی فرما برداری کا کیونکہ جب مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت ہوتی ہے اس سے سب سے پہلے امن برباد ہوتا ہے جب امن برباد ہوتا ہے تو عزتیں لٹتی ہیں عزتیں لٹتی ہیں خون بہتا ہے قتل و غارت ہوتا ہے نوالے کو بچے عورتیں بڑھے مرد انسان ترستے ہیں ایک گناہ کی وجہ سے پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور وہ گناہ مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت اسلحہ اٹھانا ایک یمنی شخص کا کلپ میں نے دیکھا اور میں چاہوں گا کہ مسلمان ملکوں میں بغاوت کی آگ بھڑکانے والے ذرا اس کلپ کو غور سے سنیں اور دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جو یمن کی حکومت کے خلاف بغاوت کی آگ کو بھڑکا رہے تھے اور ہم یہ آگ کیوں لگا رہے تھے کہ ہمارے یمن کے صدر نے کچھ کرپشن کی کچھ مال کھا لیا اور ہم نے اس کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف بغاوت کی اور پھر اسلحہ اٹھایا اور پھر لڑائی جھگڑے ہوئے اور اب تک لاکھوں لوگ مارے جا چکے بھوک نے ڈیرے ڈال لیے ہزاروں بچے بغیر دوائیوں کے بلک بلک کے طلب طلب کے مر گئے کہا میں اللہ سے اپنے گناہ پر معافی مانتا ہوں توبہ کرتا ہوں اور میں تمنا کرتا ہوں کاش کوئی بندہ آئے جو یمن کا سارا مال ہے اس میں سے 50% لے لے اور یہاں پہ امن قائم کر دے اب ہم ترستے ہیں کہ کاش وہ امن کے ایام ہوتے جب بچے سکول جایا کرتی جب بچے سکول جایا کرتے تھے جب گھروں کے اندر عزتیں محفوظ تھی خون محفوظ تھا یہ سارا جو خون بہا جو عزتیں لوٹی جو بچے مرے جو امن برباد ہوا اس کا گناہ کس کے سر پہ ہے جس نے یہ بغاوت کی آگ بڑکائی لوگ اس کو بڑی جرت مندی سمجھتے ہیں اور حقیقت میں یہ بیواپوفی کی انتہا ہے آپ خالی ہاتھ ہیں اور حکومت وقت سے ٹکرا رہے ہیں اس کے خلاف ڈنڈا اٹھا رہے ہیں جس کے پاس کلاشن کوف نہیں بموں کی امبار ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم غربت ختم کر دیں گے بھائی آپ کے اس جرم کی وجہ سے عزتیں لوٹیں گی خون بہے گا امن برباد ہوگا جہاں جہاں رہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو آپ پر ہبشی غلام بھی اکر مقرر ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں سلطہ ہو حکومت ہو ڈنڈا ہو اس کے سامنے بھی سر جھکا کر رہے شرعی مسائل میں اس کی بات مانے جب تک وہ اللہ کی بغاوت کا حکم نہ دے تب تک اس کی باتوں کو مانتے رہیں تنکن خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله تنکن خیر تنکن خیر موسیقی